رات سونے سے پہلے صورت کو سر اس طرح پڑھ لو سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ چھ سو کروڑ کیسے ملا جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام بیسے تو اللہ تعالیٰ کے نینانوے صفاتی نام ہیں اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام اور بہت ہی پیاری مقتصر صورت یعنی صورت کوسر کے حوالے سے ہے جس کو لے کر آپ کے خدمت میں پیش ہوا ہوں اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد تقالیف پریشانیاں رنج و غم درد و علم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام اور صورت کوسر کی برکت سے فوراں ہی دور فرما دیتا ہے ناظرین ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک سو اکیس مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا بولا یہ لو پکڑو اپنے ستر کروڑ اور اسی وقت چلا گیا اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات مری ہو جاتی ہے لاکھوں کا کرز بھی ادا ہو جاتا ہے اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملی تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے محترم ناظرین اکرام آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں رحمتیں فضیلتیں اور وسطیں فرمائے گا آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے کسی بھی جائز حاجت کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ تین مبارک نام اور سورت کوسر ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہوں دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور صرف اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی نام ایک سو اکیس مرتبہ اور سورت کوسر کو آپ نے پڑھ لینا ہے پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے یہ ایسا موجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ پر دردر کی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی مگر بدلے میں بہت زلط اور رسوائی برداشت کرنی پڑی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتی ہیں لیکن کوئی صلح نہیں ملتا تو وہ میرے بہن بھائی صرف ایک مرتبہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اس سے مانگیں لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں اگر صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے دعا زائع ہو جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے کیونکہ درود خود مقبول ہے اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے حضرت شیخ عبدالسلام درانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو ابتدام اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی کیونکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے اس سے رزق بڑھتا ہے یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ دعا اللہ تعالی سے ہجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیعت پر درود نہ بھیجا جائے ناظرین اکرام آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسط پیدا فرمائے گا یہ ایک ایسا عمل ہے بلکہ یہ عمل نہیں یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں یہ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے جو کہ بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا محترم ناظرین آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام اور صورت کوسر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور صورت کوسر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو یا روزانہ کی بجائے آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے اللہ پاک آپ کے لیے ایسی ایسی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود پا خود دور ہو جائے گی ہر خواہش پوری ہو جائے گی جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن گزرے دن سے بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا اور اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے آپ کو کوئی بیماری ہے گریلو پریشانی ہے دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد ازدل دور ہو جائیں بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں ان کے عمرے زیادہ ہو رہی ہیں مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فیلحال نظر نہیں آ رہے مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کسرت ہو جائے پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے جادو کر دیا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے پڑھ لیں پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنے تیزی کے ساتھ بدلیں گی کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کونسا ایسا خزانہ لگ گیا ہے صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کے آنے والی نسلیں تک سور جائیں گی آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے اس کی آپ پہچان بن جائیں گے محترم ناظرین یہ اللہ پاک کے تین مبارک نام اور صورت مبارک دونوں ہی عالی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا مو نہیں دیکھے گا انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے یہ مبارک نام جو پڑھ لیتا ہے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں پریشانیاں اور تقلیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی برکت وسط نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہے وہ بھی مٹ جاتی ہیں ناظرین اکرام اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کامل یقین چونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں ناظرین جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج سے شروع کیا ہے کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا صورت یونس کی آیت مبارک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو اللہ پر بھروسہ توقل کہلاتا ہے اللہ پاک سے عشق کا تقاضہ ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنے آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے جس پر اللہ پاک کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے توقل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے توقل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے ناظرین اس وظیفے کے ساتھ آپ نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا نہیں آپ نے کوشش بھی کرنی ہے نماز کا بھی احتمام لازمی کرنا ہے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بلکل مایوس ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور وہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا احتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے اس وظیفہ کو کیسے کرنا ہے یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلی دستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گی تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس وقت تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا آپ ایک معمول بنا کی آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے وقت کو تبدیل نہیں کرنا مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے تین دفعہ آیت القرصی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے درود شریف آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیم ہی پڑھ لیں یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتی نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے اس کے علاوہ درود شریف کسرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اس کے بعد مکمل خاموشی سکون اتمنان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وحابو یا رزاکو یا باستو ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا وحابو یا رزاکو یا باستو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا مکمل سکون کے ساتھ دیہان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق و مال و دولت اتا کرتا ہے کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ بینیاز ذات ہے تو اس ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسی اتا نہیں کرے گا اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت کوسر کو پڑھنا ہے یہ سورت کوسر ایسی طاقتور صورت مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے کسرت رزق کے حوالے سے وسط رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور صورت ہے کہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ صورت مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصویر میں رکھنا ہے اور اس صورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف تین سو ساٹھ مرتبہ استغفراللہ 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 پڑھنا ہے کیونکہ وظیفہ کرتے ہوئے عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی کہ علماء نے لکھا ہے کہ استغفراللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں کسرت سے استغفراللہ کا ورد کیا کریں نہیں تو کم از کم تین سو مرتبہ آپ نے استغفراللہ پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص بڑھیں آخر میں دوبارہ تین مرتبہ یا سات مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی مکمل خاموشی تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی دینی مشکلات ہیں جو بھی میری پریشانیاں ہیں دینے والی ذات تو ہے میں تیری در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے عطا کرنے والا ہے میں فانی ہوں تو لا فانی ہے عزل سے عبد تک تو ہے تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما آمین سم آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں